تو میرے دوست آج کے سیوڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اگر کمپنی کا آپ کے پاس آفر لیٹر ہے اور آپ کے پاس سیلی سلپ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے کیسے آپ کو جوب دوسری ملے گی تو آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر ایسی آپ کے پاس پرابلم ہو جا تو آپ کیا کرو گے اور ہم میرے دوست آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس پر جوب ریلیٹر اور بزرس ریلیٹر وی� ویڈیوز آتے رہتے ہیں تھوڑا سا موٹیویشن بھی کبھی آتا رہتا ہے تو آپ کو یہاں پہ سارے ٹاپکس آل موسٹ مل جاتے ہیں آپ کے کیریئر سے ریلیٹر آپ کی فیچر سے ریلیٹر تو میرے دوست میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کے پاس اگر آفر لیٹر ہوتا ہے نا کمپنی کا تو یہ سب سے بڑا مددہ ہوتا ہے سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کسی ایمپولائی کے لیے کسی کمپنی کو آفر لیٹر ہونا آپ رہی دوسری چیز اب دیکھو س سیلیس یہاں پر ڈپینڈ کرتی ہے دو طریقوں سے پہلا کیا ہے کہ آپ کی سیلی یا تو انہینڈ آ رہی ہوگی یا آپ کے بینک میں سیلیری آ رہی ہوگی آپ کو جو سیلیس ہے وہ آپ کی میل پہ آ رہا ہوگا تو ان دو طریقوں سے آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہوتا کیا ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کمپنی سیلیس آپ کو نہیں دیتی ہیں ایک ساتھ نہیں دیتی ہیں جب آپ ڈیجائن ڈال تو تب کمپنی آپ کو سیلیسی پر ایک بار پورے ایئر کی دے دیتی ہیں اسی کئی کمپنی میں میں نے دیکھا ہے میرے فرنس لوگ ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں اور کئی کمپنی 90% کمپنی یہی کرتے ہیں کہ آپ کی سیلی دے دی اور اسی مند میں آپ کی سیلیسی لیسی 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 لی یہ نہیں کہ آپ کو پورا آپ کا ڈیٹا اسٹیکچر یہ وہ ان کو چار پانچ گھنٹے لگ جائیں گے ان کے پاس فارمیٹ آلیڈی ہوتا ہے وہ جیسے معلوم بارہ پرسنٹ آپ کا پی اپ کرتا ہے انہوں نے ڈالا کہ آپ کی چالیس ہزار منتری سیلی ہے تو ان کے پاس وہ ٹول ہوتا ہے کہ چالیس ہزار کا بارہ پرسنٹ کتنا بنتا ہے وہ آپ کے آٹومیٹک اس میں آئیڈ ہو جاتا ہے ان کو منوالی کرنے ایک ضرورت نہیں پرتی کہنے کا مطلب یہ تو سیلی سیلیپ اس کمپنی سے آپ لے سکتے ہو یہ آپ کی آثورٹی ہوتی ہے یہ مطلب گورنمنٹ بولتی ہے کہ مطلب یہ ایک law آپ کہہ سکتے ہو لیکن ایڈ نہیں لیکن ایک یہ law ہے اگر آپ کی کمپنی آپ کو offer later دیتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو job دیتی ہے آپ کو سیلی دیتی ہے تو سیلی سیلیپ کا آپ کا پورا عدکار ہوتا ہے وہاں پر آپ کمپنی کو بول کے سیلی سیلیپ لے سکتے ہو سیکنڈی اگر پھر بھی آپ کو کمپنی سیلی سیلیپ نہیں دیتی ہے تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کسی کمپنی جاتے ہو کمپنی آپ سے وہ سیلی سیلیپ مانگتی جہاں پر آپ جوائن کرتے ہو تو پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کمپنی کو پر case کر دو یہ کر دو لیکن یہ ساری چیزیں legalی ہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا illegal way ہو جاتا ہے اپنے لئے یہ مطلب کیوں فالتو کہ جھنجر میں پڑھنا بٹ ڈوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ سیلی سیلیپ نہیں ملے آپ چیزیں جہاں پہ آپ کی جاب لگ رہی ہے ان کو دکھاؤ کہ یہ میرے پاس آفر لیٹر ہے وہ کمپنی ہے جو سیلی سیلیپ پروائیڈ نہیں کرتی ہے بداوٹ سیلی سیلیپ کے وہ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ میرا آفر لیٹر ہے اگر آپ کا آپ کے اکاؤن میں بالینس آ رہا ہے ہوا ہے تو آپ کو بنک سیلیپ جو کام کرے گی وہی آپ کا بنک سیلیپ نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کا بنک سیلیپ کام کر جاتا ہے تو ان کو پروائیڈ نہیں ہوگی آپ کا بنک سیلیپ چل جائے گا اور پھر بھی اگر ان کے ساتھ میں بھی 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 بنک سیلیپ بھی نئیہ میں نے پیوریس ویڈیو میں تھوڑا سا کچھ بتایا اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس بھی سیلی آتی ہے نا تو آپ کیا کہہ سکتے ہو ان کمپنی سے بولو جہاں پہ آپ کا نیکس کمپنی جہاں پہ آپ نے سوچ کر کے جوائن کیا ہے ان سے بولو کہ یہ میری کمپنی کی میل ایڈیا آپ میل ڈراب کر کے بیگراؤنڈ ویریفکیشن میرا کرالو اگر وہ کمپنی ریپلائی دے تو آپ مان لینا کہ جنوان ہے تو یہ پروسس ہو سکتا ہے مطلب ہوتا بھی ہے کہ جہاں پہ آپ نے جوائن کیا وہ کمپنی والے آپ کی پریویس کمپنی میں ایک میل ڈراب کریں اور میل ڈراب کر کے آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ سہلی صرف نہیں دے رہا آپ کو اس میل پہ ریپلائی کروانا کہ ہاں یہ بندہ یہاں پہ working تھا اتنی سہلی تھی یہ سارا اسٹریکشن جو بھی آپ کا employment اسٹریکشن رہا ہوگا وہاں پہ وہ آپ میل پہ ریپلائی کرو دو وہاں سے بھی بائی گراؤنڈ وریفکیشن ہو جاتا تو یہ کچھ ایسے ایک دو طریقے ہیں جن کے تھوڑ سے آپ نیکس کمپنی میں جوائن کر سکتے ہو تو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کہیں بھی تو بچہ دوست یہی آپ کو بتانا تھا آئی ہو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سہر چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا کیونکہ ایسے ویڈیوز آتے رہتے ہیں آپ لوگ دیکھ کے ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں اپنے نیکسٹ ٹیوڈیو میں تیل لائن ہاں گریٹ مومنٹ and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here